بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلامی قویز اوفیشل کے پیارے دوستو میرے پیارے دوستو ربیل اول ایک بہت بڑا مبارک مہینہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار یعنی ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو یہ مہینہ اس لحاظ سے بہت بڑی برکتیں اور فضیلتیں رکھتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں جتنی بھی نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں کیونکہ یہ ماہ مبارک مہینہ صرف سال میں ایک بار ہی آتا ہے تو اس سے آپ سب نے فائدہ اٹھانا ہے آج آپ کو ایک ایسا روحانی وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا جو کہ سور رحمان پر مبنی ہے اگر کوئی بھی مسلمان بہن بھائی ربی الول کے مہینے میں سور رحمان کا یہ وظیفہ کر لیتا ہے تو گویا کہ وہ ہر چیز پا لے گا چاہے آپ رزق میں اضافہ چاہتے ہوں چاہے آپ حاجت کی قبولیت چاہتے ہوں کوئی بھی بڑے سے بڑا مقصد ہے کوئی بھی حاجت ہے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ حاجت پوری ہو جائے گی اور اگر آپ مشکلاتوں میں گھرے ہوئے ہیں تو مشکلات سے نکلنے کے لیے بھی یہ وظیفہ کسی تحفے سے کم نہیں ہے میرے پیارے دوستو اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقائدگی سے آگاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں آپ سب نے مہمان سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں میرے پیارے دوستو یہ وظیفہ سور رحمان کا وظیفہ ہے سور رحمان حسن عبارت اور حسن ترز کے لحاظ سے قرآن پاک کی زینت ہے کیونکہ تفسیر ابن کسیر میں لکھا ہے یہ سورہ اپنے حسن عبارت اور امدہ ترز ادائیگی میں دلہن کی طرح آراستہ اور پی راستہ اور مزین ہے یہی نہیں حضرت علی سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کا حسن و جمال ہوتا ہے اور قرآن کریم کا حسن و جمال سور رحمان ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سور الحدید سور واقع سور رحمان پہنڈنے والا آسمانوں اور زمینوں میں فردوس کا رہنے والا پکارا جاتا ہے حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سور رحمان پڑھے اس نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورہ کی تلاوت کی تو صحابہ خاموش رہے اس پر آپ نے فرمایا تم سے تو اچھے تو جن تھے کہ جب بھی ان کے سامنے سور رحمان پڑھتا تو وہ کہتے تیری کسی نعمت کی ہم ناشکری نہیں کرتے یہ سورہ حاجت روای اور اضافہ رزق کے لئے اکسیر ہے اگر کوئی شخص اس سورہ کو سات روز تک روزانہ سات مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے مکان کی دیواروں پر چھڑکے تو موزی جانور یعنی سامپ کچھوا بچھو وغیرہ انشاءاللہ بھاگ جائیں گے حصول تندرستی کے لئے سورہ رحمان گیارہ مرتبہ روزانہ پہنہ بھی بیماری سے شفا کے لئے بڑا ہی مفید ہے اور مریض جلد تندرست ہو جاتا ہے میرے پیارے دوستو جب اتنے بڑے فائدے ہوں تو ہم کیوں نہیں سورہ رحمان کی تلاوت کرتے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم قرآن پاک سے بہت دور ہو چکے ہیں ہم سے اتنی بھی ذہمت نہیں ہوتی کہ کم از کم قرآن پاک کو اٹھا کر اس کے گلاف کو ہی صاف کر لیں پیارے دوستو قرآن پاک کے ہر ایک حرف کو پڑھنے کی بے شمار نیکیا ہیں جہاں پر ایک سورہ مبارکہ کے جب اتنے بڑے فضائل ہیں یعنی جب سورہ رحمان کی میں بات کرتا ہوں تو یہ سورہ مبارکہ کے اتنے بڑے فضائل ہیں کہ میرے لئے وقت کم پڑ جائے گا لیکن فضائل کم نہیں ہوں گے تو آپ اندازہ لگا لیں جب آپ پورے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو اس کا آپ کو کتنا بڑا عجر و ثواب ملے گا اور اس کی کتنی بڑی فضیلتیں ہوں گے حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ قرآن پاک کو پہنے میں اتنا مشغول ہو جائیں اتنا مشغول ہو جائیں کہ انہیں دعائیں مانگنے کا بھی ٹائم نہ ملے تو اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو خود بخود قبول فرما دیتا ہے انہیں دعا مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی لہٰذا آج جو وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ آپ ربی الول کے مہینے میں کریں گے کم از کم آپ گیارہ دن تک اس وظیفے کو جاری رکھیں اور انشاءاللہ ان گیارہ دنوں کے ہی اندر رہے اندر آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور آپ کی کوئی دلی مراد ہوگی تو وہ بھی پوری ہو جائے گی اب یہ وظیفے کا طریقہ کار کچھ اس طریقے سے ہے کہ اس صورہ مبارکہ کو آپ نے ربی الول کے مہینے میں گیارہ روز تک گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ تھوڑا مشکل ضرور ہے لیکن یقین کریں اس کا فائدہ آپ کو سالوں سال ملتا رہے گا اور پڑھنے والے کی دعا لازمی قبول ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے روزانہ گیارہ مرتبہ سورہ رحمان بے شک تھوڑی سی یہ صورہ مبارکہ بڑی ہے لیکن پڑھنے میں دلوں میں سکون آ جاتا ہے تو روزانہ گیارہ مرتبہ ٹائم نکال کر آپ اس صورہ مبارکہ کو پڑھیں آپ پورے دن میں اپنا ٹائم مقرر کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں آپ گیارہ بار پڑھیں آپ ایک مرتبہ صبح کو پڑھ لیں ملو آپ کوئی نہ کوئی ٹائم رکھ لیں گیارہ مرتبہ آپ نے سورہ رحمان پڑھنی ہے روزانہ اور اس کے اول اور آخر ایک ایک بار دروت پاک پڑھنا ہے اور یہ عمل آپ نے گیارہ دن تک جاری رکھنا ہے خواتین کے لئے یہ کہوں گا کہ وہ یہ ضروری کریں لیکن مخصوص ایام کی حالت میں یہ وظیفہ بلکل بھی نہ کیا جائے جیسے کہ آپ سمجھ رہی ہیں کہ اگر آپ کو مخصوص ایام آنے کا اندیشہ ہے تو آپ اس وظیفے کو بلکل بھی نہ کریں کوئی الگ سے گیارہ دن نکال کر پاک اور صاف دن نکال کر اس میں یہ وظیفہ کیا جائے تو انشاءاللہ اس وظیفے کی بڑی برکت اور فضیلتیں ہیں اور آپ کا جو بھی ذاتی مقصد ہوگا جو بھی حاجتیں ہوں گی جو پریشانیاں ہوں گی رزق کے مسائر ہوں گے سب دور ہو جائیں گے اور کرنے والے کو یہ وظیفہ سکون دے گا سور رحمان چیز ہی ایسی ہے سور رحمان کلمات ہی ایسے ہیں کہ پڑھنے والوں کو دلوں میں سکون مل جاتا ہے آپ اگر کسی سور رحمان کو سنتے بھی ہیں تو ہی دلوں میں سکون مل جاتا ہے پڑھنے والے کا تو کیا کمال ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے میرے پیارے دوستو یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی پسند آدھے پر اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ کریں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا بہت سا رکھیا لکھیں اللہ حافظ